ہیلو گائز دی پیٹ ویلی میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے پر شجو آیا ہے جس کے شریر پر کافی ساری گانٹھیں ہیں آج ہم اس کی گانٹھیں نکالیں گے اور اس کی بوڈی کے اکورڈنگ اور اس کے فیس کے اکورڈنگ پیارا سا کٹ دیں گے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کتنی ساری گانٹھیں ہیں شریر میں بال کافی رکھو رہے ہیں چپکی پڑی ہیں بیچ بیچ میں اس کی گانٹھیں چپکی پڑی ہیں یہ دیکھ رہے ہو آپ بڑا پیارہ ڈوگ ہے معصوم سا اس کی گانٹھیں نکالنے کے لئے ہم ڈی میٹ ڈی میٹنگ قوم کا استعمال کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ بلو کلر کا جو ہاتھ میں ہے یہ ڈی میٹنگ قوم بولتے ہیں سے آپ بھی اپنے ڈاکس پر استعمال کر سکتے ہو بٹ یہ ہیری بریڈ جو ہوتی ہیں بڑے بال والی بریڈ ان کے لئے یوسفول ہے دیکھ رہے آپ کتنی ساری گانٹھیں ہیں اس کے بعد گائز ہم اس کا ہائیجین کریں گے گائز اس کا ہائیجین کر رہا ہوں ہائیجین کرنا ڈاکس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے گائز دیکھ رہے ہیں آپ سب میں اس کے کومنگ کر رہا ہوں کومنگ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ اس کے بال کھل جائیں جتنی بھی گانٹھیں تھی وہ سب نکل گئی باقی چھوٹی موٹی جو بھی ہوں گی وہ اس سے نکل جائیں گی اس کے بعد اس کی باڈی ہائر کٹ کرنے میں ایزی رہے گا چلو گائز باڈی ہائر کٹ کرتے ہیں گائز ہم میں اس کا باڈی ہائر کٹ کر رہا ہوں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا حرام سے کرا رہا ہے ٹینچن فری ہو گئی بہت پیاراڈ ہو گئے اس کو جس طریقے سے کھڑا کر دوں میں اس طریقے سے کھڑا ہے اس نے بلکل بھی ایریٹیٹ نہیں کیا ہمارے کو کیونکہ یہ ہمارے کو پہچانتا بھی ہے اور کافی ٹائم سے آ رہا ہے ہمارے پاس بہت پیاراڈ ہو گئے ہیں ایسے ڈوگ بہت کم آتے ہیں کیونکہ کی ڈوگس کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کی ڈوگس کو گرومنگ نہیں پسند ہوتی نہاں لیتے ہیں بٹ گرومنگ پسند نہیں ہوتی گائز اس کی نیل کلپنگ ہو رہی ہے اور گرائنڈنگ بھی فائلر کر رہا ہوں میں اس کو تاکہ ان کے نیلز کی جو شاپنے سے وہ ختم ہو جائے گائز چلو ملتے ہیں فائنل لک پہ اس کا فائنل لک دیکھ لو بلکول ریڈی ہو چکا یہ اس کا ہیئر کٹ ہو چکا ہے فیس کٹ ہو چکا ہے نیل کلپنگ ہو چکی ہے نیل فائلنگ ہو چکی ہے بڑا پیار ہڈ ہو گیا موسیقی 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 موسیقی